بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آدھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گروئی کشمیر اور میں ہوں آپ کا میز باد عارف قسانہ جی ناظرین جس طرح سے جمہو کشمیر کی اگر بات کریں یا پورے ملک کی بات کریں تو ڈرگز ایک ایسی بیماری بن چکی ہے ہر گھر میں جو ہے لوگ ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں اور اس چیز پر ہم نے چاہا کی ہم ایک ایسے شخصیت سے بات کرنے کی کوشش کریں جنہیں پورے جمہو کشمیر ہی نہیں بلکہ پورے ملک کی اگر بات کریں یا آس پاس کے جتنے بھی پڑوس ایشیا ممالک ہے تمام لوگ انہیں بخوبی جانتے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں اور میرے ساتھ اس چیز پر بات کرنے کے لئے موجود ہے میاں الطاف صاحب جی جن کا تعلق بابا نگری زلہ گاندربال سے ہے اور میاں صاحب سب سے پہلے بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لئے شکریہ میاں صاحب جیس طرح سے ڈرگز جو ہے ہر آئے دن جو ہے بڑھتا جا رہا ہے لیکن پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بچہ اگر ڈرگز کا استعمال کرتا تھا تو وہ گھر سے پہلے ایک کلومیٹر دوری پر جا کر کوئی چیز اگر ایس طرح سے استعمال بھی کرتا تھا لیکن اس کے بعد گھر میں آ کر وہ اپنی ساری جو نشے کرنے والی چیزیں ان کو چھپا کر اپنے گھر میں داخل ہوتا تھا لیکن آج کا جو معاشرہ ہے لگتار باپ جو ہے وہ بیٹے کے سامنے نشہ کرتا ہے بیٹا باپ کے سامنے نشہ کرتا ہے اور اس چیز سے کس طرح کا اثر ہماری سوسائٹی پر پڑھ رہا ہے وہ بھی صاحب دکھائی دے رہا ہے تو اس بارے میں آپ کا کیا خیالاتیں ہمارے ناظرین کو دیکھیں نشہ کے بارے میں قرآن شریف کی اگر کوئی تلاوت کرے سمجھے تو سب سے زیادہ تعقید اسی بات کی کی گئی ہے کہ نشہ کی پابندی ہونی چاہیے حدیث میں ہر قسم کے نشہ کو حرام قرآن دیا گیا ہے تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس ہم مسلمان ہیں اور ہمارے مذہب میں سختی سے نشہ کی کسی بھی کوئی بھی کسی قسم کا نشہ ہو سگرٹ کا ہو شراب کا ہو ڈرگز کا ہو اس کی سختی سے پابندی کی گئی ہے منع کیا گیا ہے تو ہر مسلمان کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ آپ نے جس حدیث ہو قرآن شریف کی روشنی میں اس پہ عمل کرے اور اپنی جو اولاد ہیں اپنے ہمسائے ہیں ان کو بھی اس کی طرف مائل کرے کہ یہ چیز جو ہے یہ نشہ جو ہے یہ حرام ہے حرام قرار دیا ہے چاہے وہ نشہ سگرٹ کا ہو شراب کا ہو یا کسی بھی قسم کا نشہ ہو تو ہمارے مذہب کی سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہی ہے ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمیں اس پہ پھر عمل کرنا ہے ہم نے نشہ کی خود بھی پابندی کرنی ہے اور آپ نے آس پاس یا آپنا اہل خانہ ہو وہاں ان کو اس بات کا پابند کرنا ہے کہ وہ کسی قسم کا نشہ نہ کریں اسی طرح اگر آپ میڈیکلی دیکھیں بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ہیں ہمارے ملک ہوں ان کو آپ دیکھئے تو وہ یہ بات ایک بات وہ کلیرلی کہتے ہیں کہ سگرٹ ہو یا شراب ہو وہ سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک کا ذریعہ بنتے ہیں ایون تیس سال کا بچہ جو ہے اگر وہ کسی نشہ میں ہو خاص طور پر شراب کی طرف وہ نشہ کرتا ہو تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں ہارٹ اٹیک سگرٹ جو ہے اس کے لیے ہر ڈاکٹر جو ہے وہ منع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کینسر جیسی بیماریوں کا سبب بھی سگرٹ بن سکتی ہے تو ہم دونوں لحاظوں سے اگر دیکھیں تو نشہ کے لیے نشہ کے خلاف نشہ کی تباہیوں کے بارے میں کتنا کچھ کہا جاتا ہے لکھا جاتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو ہم اس نشہ سے بچیں نشہ کسی بھی قسم کا ہو اب جو نیا سلسلہ یہ ڈرگز کا آ گیا ہے تو یہ ڈرگز کا سلسلہ پورے گھر کو تباہ کر دیتا ہے جس گھر میں کوئی ڈرگ لینے والا بچہ ہو تو وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے چاہے اس گھر میں مالک جو ہے اس کا باپ جو ہے وہ کروڑ پتھی بھی ہو اس کے مکان بھی ہوں وہ بڑا افسر بھی ہو اس کی زمینیں بھی ہوں لیکن اس کا سکون چلا جاتا ہے اس گھر کا سکون چلا جاتا ہے وہ دولت اس کے کسی کام کی نہیں رہتی ہے وہ بچہ ہی تباہ نہیں ہوتا ہے وہ پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے تو آج کا زمانہ وہ پرانہ زمانہ رہا نہیں ہے لحاظ کا مرابت کا یا بڑے بزرگوں کی بات سننی ماننی اور خاص طور پر اس نشے کے بارے میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے آج کے والدین کو اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے ان کو اس بات کا پہرہ کرنا ہے کہ وہ اس نشے کی عادت ان کو نہ پڑے کیونکہ اگر وہ جیسے میں نے پہلے کہا اگر کسی کوئی بچہ اس میں ملاوث ہو گیا اس کی طرف چل پڑا تو وہ سارا گھری جو ہے اس کا سکون چلا جاتا ہے تو اس بچے کی پھر زندگی کچھ زندگی رہتی نہیں ہے تو مالی حالت بھی جو ہے وہ اس نشے کی اس عالت میں پڑ گیا تو اس کو پھر مجبوراً اس کی زندگی بچانے کے لیے ماں باپ کوئی اس کو پھر دینے پڑتے ہیں انجیکشن یا دعائیں دینی پڑتی ہیں جب اس کا ٹائم آ جاتا ہے تو ہم رجوری کی بات سنتے ہیں پنچ کی بات سنتے ہیں کٹھویا میں خاص طور پہ ہماری برادری کے لوگ ہیں اس آر ایس پورا میں ہیرہ نگر میں یا یہ آپ کپوڑا کے علاقے لے لیں یا اور بھی بہت ساری جگہ میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ اس نشے کی اس میں عادت ان کو پڑ گئی ہے تو ان گھروں کی طوائی ہو گئی ہے تو میری میں تو سب سے یہ اپیل کرتا ہوں اپنی طرف سے کہ آپ نے بچوں کا اس حسلے میں پہرہ کریں اور اس جو یہ اس وقت ایک وبا پھیل گئی ہے اس سے ان کو بچائیں مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں بے روزگاری ہے مہنگائی ہے بچوں میں فرسٹیشن بھی ہے اس میں ملتا تو وہ پریشان ہوتے ہیں لیکن ان کی کونسلنگ کرنی ہے کہ اللہ تعالی رزق دینے والا ہے تو مالک سب کا سبب کرتا ہے تو یہ چیزیں زندگی میں پریشانیاں بے روزگاریاں بے کاریاں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں یہ پریشانیاں ہمارے بزرگوں نے بھی دیکھی ہیں تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں کتنی پریشانیاں آئی ہیں کتنی مصیبتیں آئی ہیں سب کچھ ہوا ہے تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہمیں ان چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن ان کو فیس کرتے ہوئے اس راستہ جو وہ راستہ ہے وہ نہیں اس راستے کو نہیں عمل آنا ہے اس راستے سے بچنا ہے میرہ صاحب اگر بات کرے آج کے دور میں پہلے جب ہم دیکھتے تھے کوئی بچہ نشہ کرتا تو ہم بچوں کو ہدای دیتے لیکن آج کی ایک سروی آئی اس کے مطابق چالیس سے پینت سال کے لوگ نشہ میں مبتلا ہے جب پیرنٹ آپ نے بچے کے سامنے نشہ کرے گا تو پھر وہ بچے کو نہیں بتا سکتا کہ آپ نشہ کرنا چھوڑ دو خاص کر یہ چیز زیادہ بچوں کو ماتیویٹ کر یہ کہ ماں باپ ہی جب نشہ کرتا ہو تو بچہ کس طرح رکے گا تو ماں باپ کی کیا آپ کی سلا ہے دیکھیں سلا کی بات تو یہ ہے کہ ہم تو ہر ایک کو کہتے ہیں کہ وہ نشہ نہ کرے ہم تو ہر ایک سے یہی تاقید کرتے ہیں کہ یہ نشہ نہیں کرنا چاہیے اب خاص طور پہ نشہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ وہ نشہ کرتا ہے لیکن یہ پہلے سے ایک سلسلہ رہا ہے کہ اب اگر خدا بچائے کسی کا والد کسی کا بھائی اس سگرٹ کے اس نشہ میں فس گیا کسی شراب کے نشہ میں فس گیا تو پہلے کم از کم یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر سے اپنی اولاد سے چھپ کے چیز کرتا تھا کہ میری اولاد پہ اس بات کا اثر نہ پڑے پہلے تو یہ ہے کہ نشہ کرنا ہی نہیں چاہیے لیکن یہ تو پھر والدین کا فرض ہے کہ اگر ان پہ خدا کی یہ شامت آئی ہوئی ہے تو اپنے گھر میں میں رہ کے یا اپنے بچوں کے سامنے ایسی نہ کوئی بات کریں نہ ایسا کوئی کام کریں جس سے ان کی زندگی خراب ہوتی ہو اور اس گھر کا سارا نظام دھرم برم ہوتا ہو میاں صاحب اگر بات کریں جتنے لوگ ہیں جمہو کشمیر کے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں آپ سے پنچ راجوری ہو جمہو کشمیر کے لوگ سارے لوگ پیار کرتے ہیں اور سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ملاقات کریں ملے لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ ہر روز آپ کے پاس بھی اتنا ٹائم ہو کہ ہر کسی سے ملاقات بھی ملے تو ایک سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ سب سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے اپنے جمہو کشمیر کے ان لوگوں سے جو بہت زیادہ محبت اور پیار کرتے ہیں نہیں میں سب کو ملتا ہوں کبھی مجھے ملنے میں پرابلم آیا نہیں میں بڑی لمبی میری پوائی ٹیکس میں آج بھی کر رہا ہوں پہلے بھی کی اور بڑے اچھے طریقے سے کی اور میری سیاست کی کامیابی کا ایک راز بھی یہی تھا کہ میں کبھی اپنے دروازے بند نہیں کی تو میں مجھے لگتا ہے پہلا ایسا منسٹر ہوں گا جو روزانہ اپنے گھر اپنے علاقے میں شام کو آتا تھا تو آج تو بالکل ہی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے اور زیار شریف پہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں میں آرام سے ملتا ہوں مجھے کوئی ملنے میں میں نے کوئی اپنی طبیعت اپنا موڈ کچھ ایسا رکھا ہی نہیں ہے میری عادت ہی کبھی ایسا ایسی نہیں ہوئی کہ میں ملنے سے آوائیڈ کروں ملنے سے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے اور پھر خاص طور پر زیار شریف پہ کوئی آئے تو اس کو ملنا تو فرض ہے باقی سوشل میڈیا کے بارے میں سنتے ہیں میں تو دیکھتا بھی نہیں ہوں اور لکھتا بھی نہیں اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نوجوان لوگوں کا کام ہے آپ کرتے رہیے تو جس پرانے حساب میں ہم رہتے تھے اس میں رہنے دیجئے ہم اس طرح خوش رہیں گے آپ اس طرح خوش رہیں میرے صاحب آج نیشنل پریس ڈے ہے یعنی سوشل میڈیا ہے ہے یعنی ٹی وی چینل جتنے بھی ہیں ان کا نیشنل پریس ڈے ہے تو کیا اہمیت آپ کو لگی آپ نے اس پورے کارکال میں کی سوشل میڈیا کا یا ٹی وی چینل کا کتنا بڑا رول ہے سوسائیٹی میں بہت بڑا رول ہے اس سے کوئی انکار کری نہیں سکتا رکھا ان کی آج بھی عزت کی جاتی ہے ہر چاہے لوگ ایکسپریس کریں یا نہ کریں لیکن جہاں میرٹ کی بات ہوتی ہے جہاں جن میڈیا کے جو حضرات ہیں جو اپنی کریڈی بلٹی رکھتے ہیں ان کی ہر ایک آدمی جو ہے وہ عزت کرتا ہے تو میں تو اتنا کہوں گا کہ میڈیا کو غیر ذمہ وار نہیں ہونا چاہیے ان کو جو بھی کسی کے بارے میں لکھنا ہے دکھانا ہے سب کچھ ہے وہ حقیقت پہ ہونا چاہیے تو ان کی کریڈی بلٹی بھی بڑھے گی اور کوئی ہرٹ بھی نہیں ہوگا جنازین بلکل یہ تھے ہمارے ساتھ می آلتاف صاحب جو لوگ مبتلا ہو چکے ہیں وہ بھی چھوڑنے کی کوشش کرے اور اپنے والدین ان سے بھی گزارش کی کہ اپنے بچوں کے سامنے نشہ کرنے اور آپ بھی چھوڑ دیں اور اپنے بچوں کو بھی چھوڑا دیں لیکن سب سے خوبصورت بات یہ کہ میرے دروازے کبھی کسی کے لئے بند ہوتی تھی اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے جو آج انہوں نے کہی ہے اور کبھی بھی آگے بھی میرے دروازے جو موسیقی